نمسکار سواغت ہے آپ کا سوگن ٹی وی میں میں ہوں آپ کے ساتھ شبون شن ستیبال ملک پہلے انہیں شاید آجیتی کے وشے میں روچی رشن رکھنے والے لوگ ہی جانتے تھے لیکن حال ہی میں دیئے گئے انٹریو کے بعد وہ کوپ چرچاؤں میں ہے اس کے بعد دیش کا ایک ورک آج انہیں جاننے لگا ہے آپ کو بتا دیں کہ ستیبال ملک جمہو کشمیر کے کیند شاشر قدیش پنیے سے پہلے یہاں کے آخری راجپا ہے چکے ہیں اپنے کاریکال کے دوران انہوں نے کئی چنوٹیوں کا سامنا کیا اس کے بعد حال ہی میں انہوں نے ایک انٹریو کے دوران کئی مددوں کو لے کر پی ایم موڈی پر نشانہ ساتھا اس کے بعد سے ہی ستیبال ملک کی مشکلیں اتنی بڑھ گئی کی انہیں سی وی آئی تک کا سمن پہنچ گیا کیا ہے پورا معاملہ بتاتے ہیں آپ کو جو ستیبال ملک جو اپنے آپ کو ستیبال ملک جی کی انٹریو کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں پر یہ سچائی دبے گی نہیں دا وائر کو دیئے گئے انٹریو کے دوران ستیبال ملک نے پلواما حملے کو لے کر بڑے دعوے کیے تھے انہوں نے کہا تاکہ پلواما حملے کے دوران سی آر پی ایف نے گرہ منترالے سے بیمان مانگے تھے لیکن انہیں وہ نہیں دیئے گئے جس کے بعد انہیں اس وشحے کو لے کر پی ایم موڈی سے بات کی جہاں ستیبال ملک نے پی ایم موڈی کو بتایا کی کہ ہماری گلپی سے ہوا ہے تب پی ایم موڈی نے انہیں چپ رہنے کے لیے کہا اپنے اس بیان کے بعد ستیبال ملک خود کی ہی پارٹی کی رازیتی کا شکار بنتے جا رہے ہیں جس کے چلتے انہیں سی بی آئی تک کا سمن پہنچ چکا ہے وہیں دوسری اور بپکش بھی اس مدعے کو بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہے 2018 اور 2019 کے بیچ میں جمہور کشمیر کے راجپال تھے انہوں نے کل ایک ٹی وی انٹرویو میں کافی کچھ سنسنک ہے جھ کھلا سے کی ہیں اور اس کو دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے جو ستی کا جو اپنے آپ کو ستی کا پالنہار مانتے ہیں وہ ستیپال ملک جی کی انٹرویو کو دبانے میں لگے ہوئے ہیں پر یہ سچائی دبے گی نہیں اور اس کو ہم آگے لے چل رہے ہیں کانگریس کی اوڑ سے ٹویٹ کر کہا گیا کہ پور راجپال ستیپال ملک جی نے ایک انٹرویو میں بڑا سنسنکیج کھلا سکیا ہے اور اب اس انٹرویو کی باتوں کو دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے لیکن سچائی دبے گی نہیں یہ بہت ہی گمھر اور مہتبول سوال ہے جو راستے کی سرکشہ سے چوڑا ہے ان کی اس انٹرویو کے بعد سے بپکش پی جے پی کو گھیڑنا شروع گڑ چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ ستیپال ملک نے اس انٹرویو کے دوران یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بات سیفلی کہہ سکتا ہوں کہ پردھان منتی جی کو کرپشن سے بہت نفرت نہیں ہے انہوں نے کہا نریندی موڈی جی کے بارے میں میری وہ اوپینین نہیں ہے جو ساری دنیا کی ہے میں جب بھی ان سے ملا ان کو کوئی جانکاری نہیں مست ہے اپنے میں ان کے اس انٹرویو کے بعد کہ اندی گرہ مندری امیشہ بھی ستیپال ملک پر بھڑکتے نظر آئے جہاں انہوں نے کہا کہ ستیپال ملک کی اور سے یہ کیے گئے دعووں کی وشوشتیتہ کی جانچ کی جائے گی ساتھ ہی کہا کہ بی جے پی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے ساروجینک مجھ پر اس مدوے پر چٹچا نہیں ہونی چاہیے اگر انہیں اے نیمتہوں کی جانکاری تھی تو انہیں اپنے کاریکال میں بولنا چاہیے تھا ستیپال ملک کے اس بیان کے بعد ان کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں دراصل سی بی آئی نے کتھیت انشورنس کھوڑ ڈالے میں پوچھتاج کے لیے انہیں نوٹیس جاری کر کے طلب کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ستیپال ملک نے دعویٰ کیا تھا کہ جمہو کشمی میں گورنر رہنے کے دوران انہیں دو فائل کی منظوری کے لیے تین سو کروڑ روپے کی رشوت دینے کی کوشش کی گئی تھی اس مدوے کو لے کر سی بی آئی نے پوچھتاج کے لیے انہیں نوٹیس بھیجا ہے جسے لے کر آ ستیپال ملک سی بی آئی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں ان کے اس انٹرویو کے بعد ستیپال ملک کی زیٹ بلس سیکیورٹی کو بھی ہٹا دیا گیا ہے انٹرویو کے بعد سہی ستیپال ملک کے اوپر ایک کے بعد ایک مشکلوں کے باہر ٹھوٹتے جا رہے ہیں جسے ایک راجنیتی کے تحت سوچی سمجھے ساجش مانی جا رہی ہے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پی اے موڈی اور پی جے پی کے خلاب بولنے والے پر کیا ایسے ہی کاروائی ہوتی رہے گی پھر چاہے وہ خود ان کی پارٹی کے ہی کھیوں نہ ہو بہرحال ایسی کچھ اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے سوگند وطن کی